اسلام علیکم نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ میرا نام ہے عابدشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ دو ہزار تیس میں ورس اپ کونسی نیو فیچر لاؤنچ کرنے جا رہا ہے جی ہاں دو ہزار تیس سٹارٹ ہو چکا ہے اور ساتھ میں ورس اپ نے بھی یہ ناؤنس کر دیا ہے کہ ورس اپ دو ہزار تیس میں کون کونسی نیو فیچر لاؤنچ کرے گا تو وہ کون سے فیچر ہیں ان کا کیا یوز ہوگا ہمیں کیا بینیفیٹ ہوگا ان سے یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل شاہین آن لائن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیک آن نال لٹفکیشن پہ کلک کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو دوستو سب سے پہلا فیچر جو ہے وہ ہے بلوگ کونٹیکٹ سے ریلیٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی میسیج کرتا ہے ان نال نمبر یا کوئی ایسا پرسن جو آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اس کونٹیکٹ کو بلوگ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اس کونٹیکٹ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے آپ اس کو بلوگ کرتے ہیں لیکن ویڈیو فیچر لارہا ہے جس میں آپ کو نوٹفکیشن ریسیب ہوتے ہی آپ کو آپشن دے دیا جائے گا کہ آپ اس کو ریپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو میوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کونٹیکٹ کو بلوگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نوٹفکیشن میں ہی اس جو بندے کو بلوگ کر سکیں گے تو کافی اچھا فیچر ہے دوستو سیکنڈ فیچر جو ہے وہ بھی کافی امیزنگ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار بائس میں واتس اپ نے یہ فیچر لاؤنچ کیا تھا کہ آپ ویو ونس میسیج پہ سکرین شورٹ اس کا نہیں لے سکتے اور آپ اس کی سکرین ریکار ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکتے لیکن اب دوہزار تیس میں واتس اپ یہ فیچر لاؤنچ کرنے جا رہا ہے کہ آپ کسی کو بھی ویڈیو کال کرتے ہیں یا آڈیو کال کرتے ہیں تو وہ والا بندہ اس کی ریکارڈنگ کر لیتا ہے تو اب واتس اپ اس میں ایک 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 سکیورٹی لیر ایڈ کرنے جا رہا ہے جس میں اگر آپ کسی کو بھی ویڈیو کال کرتے ہیں یا آڈیو کال کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریکارڈنگ نہیں کر سکے تو دوستو یہ کافی اچھا فیچر ہے اس سے آپ کی پ تک بڑھ جائے گی مجھے کے فیچر بہت زیادہ پسند آیا دوستو تھرڈ فیچر جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی سے ریلیٹے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی لاؤکین کرنے کی ٹرائی کرتا ہے ہمارا نمبر یوز کر کے تو ہمیں ایک کال رسیو ہوتی ہے یا ہمیں ایس ایم ایس آتا ہے اور اس میں ایک کوڈ ہوتا ہے اور اگر وہ کوڈ ہم اس کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو ہمارا ویٹس اپ جو ہے وہ ہےک ہو جاتا ہے یا ہیکر ہمارے ویٹس اپ کو ہےک کر لیتے ہیں تو ان ہیکنگ وغیرہ سے بچنے کے لیے ویٹس اپ ایک نیو فیچر لارہ ہے جس میں آپ کے ویٹس اپ کے اندر ہی آپ کو ایک میسیج ریسیو ہوگا اس میں ایک کوڈ ہوگا اگر آپ کا ویٹس اپ کوئی بھی لاؤگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ تک کوئی بھی ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے واتس اپ کے اندر ہی آپ کوئی کوڈ ریسیب ہوگا جب تک وہ کوڈ آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کوئی بھی آپ کا واتس اپ جو ہے وہ حیک نہیں کر سکے گا تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے دوستو فور اپ ڈیٹ واتس اپ سٹیٹس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ورگل قسم کی سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں یا کافی بہتہ قسم کے سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں اور اکثر ہمارا موبائل ہمارے کسی فیملی بیمبر کے پاس ہوتا ہے جو کہ ان سٹیٹس کو بلکل بھی لائک نہیں کرتا اور نہ ہی ہم لائک کرتے ہیں تو واتس اپ ایک نیو فیچر لاؤنج کرنے جا رہا ہے جس میں آپ کسی بھی ایسے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں بہتہ قسم کے یا ورگل قسم کے تو آپ اس سٹیٹس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں واتس اپ کو ریپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی بہتہ سٹیٹس وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ریپورٹ کریں گے اور واتس اپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے دوستو فائف اپ ڈیٹ بھی واتس اپ سٹیٹس کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ واتس اپ میں کوئی سٹیٹس لگا سکتے ہیں کوئی فوٹو لگا سکتے ہیں ویڈیو لگا سکتے ہیں یا کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن واتس اپ بہت جلد ایک فیچر لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں آپ اپنا وائس نوٹ بھی واتس اپ سٹیٹس میں لگا سکیں گے کوئی بھی آڈیو واتس اپ سٹیٹس میں شیئر کر سکیں گے کچھ بھی آڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی واتس اپ سٹیٹس پر لگا سکیں گے تو یہ بھی آئی تنگ کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے دوستو نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ واتس اپ میسجز کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی میسج ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ریکاور نہیں کر سکتے لیکن واتس اپ یہ فیچر لانچ کرنے جا رہا ہے جس کا نیم ہے انڈو ڈیلیٹ فار می جس کے ذریعے آپ اپنی ڈیلیٹ کیے میسج کو دوبارہ سے ریکاور کر سکیں گے اگر آپ سے کوئی بھی میسج ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ میسج آپ دوبارہ سے اس فیچر کے ذریعے ریکاور کر سکیں گے تو یہ کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈیلیٹ کیے گے میسجز کو بھی دوبارہ سے دیکھ سکیں گے اور ریکاور کر سکیں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی پلیس کو فائنڈ کرنا ہو تو آپ کوگل میپس کا یوز کرتے ہیں لیکن واتس اپ اب ایک فیچر لانچ کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے بزنس ڈائیکٹری جس کے ذریعے آپ کسی بھی پلیس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں واتس اپ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کے نیئر پلیسز کونسی ہیں کونسی ہوتلز ہیں کونسی مارکیٹ ہیں یا کونسی شاپنگ مارکیٹس آپ کو وہ دکھا دے گا تو آپ اس فیچر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی نیئر پلیسز کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نیئر جو پلیسز ہیں وہ کون کونسی ہیں تو کافی اچھا فیچر ہے واتس اپ میں ہی آپ اپنی نیئر پلیسز کو فائنڈ کر سکیں گے نیئر فیچر جو واتس اپ دوہزار تیس میں لاؤنج کرنے جا رہا ہے کافی مزے کا ہے مجھے یہ والا فیچر بہت پسند ہے جس کا نام ہے واتس اپ کمپینین مور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے اپنے واتس اپ کو کسی دوسری ڈیوائس کے ساتھ لنک کرنا ہوتا تھا تو ہم ویب کے ثرو کرتے تھے لیکن واتس اپ ڈریکٹلی واتس اپ میں یہ فیچر لاؤنج کرنے جا رہا ہے جس میں آپ اپنے واتس اپ میں رہتے ہوئے کسی دوسری ڈیوائس میں اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگ ان کر سکیں گے سمپلی آپ نے لنک ڈیوائس میں جانا ہے اور وہاں پہ یہ والا آپشن جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا تو یہ کافی مزے کی اپ ڈیٹ ہے کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے جس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایک سے زیادہ ڈیوائس میں یوز کر سکیں گے واتس اپ میں رہتے ہوئے ریکسٹ اور لاسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہے واتس اپ ڈیٹا ہسٹری کے حوالے سے کہ جب آپ نے اپنی ہسٹری کو ٹرانسفر کرنا ہوتا تھا تو آپ اپنی کسی نمبر وغیرہ پہ کرتے تھے لیکن اب واتس اپ یہ فیچر لاؤنج کرنے جا رہا ہے کہ واتس اپ کے سرور پہ ہی اپنی واتس اپ کی ہسٹری کو ٹرانسفر کریں گے اور جب بھی آپ اپنے اکاؤنٹ میں دوبارہ سے لاؤنج کریں گے یا کسی دوسرے موبائل میں لاؤنج کریں گے تو آپ ڈریکلی سے ساری ہسٹری اٹھا کے اپنے واتس اپ میں لے آئیں گے تو یہ کچھ فیچرز ہیں جو واتس اپ دوزار تیس میں لاؤنج کرنے والا ہے کافی مزے کی اپ ڈیٹس ہیں اچھے فیچرز ہیں آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو سب سے اچھا فیچر کون سا لگا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات